ان کے جسم کی بات کر رہے ہیں جی ہاں سوال ان کا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انبیاء کرام کی امامت کرائی تھی تو ان کی روح کو امامت کرائی تھی یا ان کے جسم کو امامت کرائی تھی یہ ان کا سوال ہے اگر میں آپ لوگوں سے ایک سوال کروں کہ روح کسی کہتے ہیں روح کسی کہتے ہیں تو کیا اس کا کوئی جواب ہے کوئی جواب ہے اس کا کہ روح کسی کہتے ہیں کہ آپ اسے روح کے بارے میں یہ لوگ سوال کر رہے ہیں آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ روح کا معاملہ اللہ جانتا ہے اللہ کے علم میں اللہ کا جو ہے معاملہ ہے وہ اور کوئی اس کے بارے میں جانتا نہیں ہے تو صحیح قول روح کے بارے میں یہ ہے کہ روح کا علم صرف اللہ تعالیٰ اس لئے آج جو لوگ باتیں کہتے رہتے ہیں بہت ساری چیزوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں باتیں کرتے رہتے ہیں وہ ڈاؤٹس پیش کرتے رہتے ہیں وہ ساری جیوہ چیزیں ختم ہو جائیں گے اگر اس کو ایمان کو مضبوط کرنے کہ روح کے بارے میں کون جانتا ہے اللہ جانتا ہے تو یہ مسئلہ ہی ختم ہو جاتا ہے کہ پھر روح اور جسم وہ ایک برزخ کی زندگی ہے برزخ کی زندگی ہے سارے انبیاء اکرام کی یہ زندگی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ان کی ہے تو یہ برزخ کی زندگی ہے اب برزخ سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ابھی نہیں ہوئی ہے تو برزخ کی زندگی کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو بہتر معلوم ہے کہ کس انداز سے یہ لوگ برزخ کی زندگی میں ہیں ہم اس کو علم کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو بہتر معلوم ہے کہ ان کی زندگی کی قیفیت کیا ہے اور جو زندگی کی قیفیت ہے اسی کے لحاظ سے ان کی امامت بھی کرائی گئی ہے وہ باقیدہ نماز پڑھے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہے جسم سے تعلق رکھتی ہیں اس لحاظ سے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اپنے جسم کے ساتھ ہی وہاں پر جو ہے رہے ہیں لیکن وہ کیسی زندگی ہے ہم کیا کہیں گے اس کے بارے میں صرف برزخ کی زندگی ہے جو اس دنیا کے بعد کی زندگی ہے اس کا ہمیں علم نہیں ہے ہم اتنا ہی جانتے جتنا ہم کو بتائے گیا کیونکہ برزخ ہمارے لئے غیب ہے تو اس کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہیے یہ بھی میں نے آپ سے کہا کہ بہت سارے چیزوں میں ڈاؤڈ ہو جاتا ہے باز روایتوں میں اس طرح کی بات ہے کہ جس چیزوں میں روح ہے جن چیزوں میں روح ہے ان کو نشانہ نہ بنایا جائے پہلے لوگ مرغی وغیرہ یا پرندے کو باندھ کر کے اس کو نشانہ لگاتے تھے اپنے نشانے کو پریکٹس کرتے تھے تو وہ نشانہ لگاتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کر دیا اس سے تصویروں کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ درخت وغیرہ کی طرف اشارہ کر کے بات صحابہ نے کہا کہ یہ جس میں روح نہیں ہے آپ اس کی لے سکتے اگر یہ ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے وہ بات جو ہے آپ پڑھتے تو ڈاؤٹ کیا ہے لوگوں نے کیا سمجھا کہ یہ جو روح کا معاملہ ہے آج تو درختوں میں بھی روح پائی جاتی ہے اب تو سائنس پروف کر رہا ہے کہ درختوں میں بھی روح روح معلوم ہی نہیں کسی کہتے ہیں اب خامقہ کیوں جو ہے اس بحث میں جاتے ہو کہ درختوں میں روح ہے یا نہیں ہے جو حدیثوں میں آتا ہے اس کے لحاظ سے تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ درختوں میں روح نہیں ہے اب خامقہ جو ہے آج نہیں آج جو ہے سائنس دان یہ کہہ رہے ہیں سائنس دان کیا کہہ رہے ہیں درختوں میں کیا چیز ہے درخت یہ بڑھتے ہیں اس میں اور بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جیسے نر بھی ہوتا ہے اس میں مادہ درخت کے اندر بھی جو ہے مل اور فی مل ہوتے ہیں اور اس میں بھی یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر یہ تو موجود ہیں لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اس میں روح بھی ہے روح کا معاملہ ایسا ہے کہ روح یہ اللہ کیا خوبصہ اللہ جو ہے اس کو جانتا ہے بہتر جانتا ہے ہم جب جانتے ہیں روح کے بارے میں تو کیوں کہیں گے کہ اس میں روح ہے جیسے حدیث میں آئے اس سے الگ رکھا گیا ہے تو ہم اس کو الگ ہی مانیں گے ٹھیک ہے نا جیسے انسانوں میں ہے ویسے جانوروں میں بھی روح ہے اس میں تو شبہ نہیں ہے جانوروں میں بھی روح ہے ان کو بھی جاندار کہا جاتا ہے آم انسان کی بھی برزخ کی زندگی ہوتی ہے ہاں آم انسان کی بھی برزخ کی زندگی ہوتی ہے ہاں وہ یہ بہت تیز درد ہونے لگا رہا ہے اس لئے میں نے نکال رہی ہے یہ ہے شکل اس کی صحیح بولیے پچھلے ہفتے شاید نہیں تھے آپ کو پچھلے ہفتے میں نے اس کو بیان کیا رہا صدرت المنتحہ کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کرائی گئے جو اس کے بعد اور صحیح روایتوں میں اس کا ذکر موجود ہے صیرت کی کتابیں چاہیں گے تو اس میں بھی آپ کو مل جائے گا جو بھی ہیں ایک کتاب جو ہے رہی قلمخت مختوم جو ہے صیرت میں ہے اردو میں بھی ہے عربی میں بھی ہے انگلیش میں بھی ہے آپ جو زبان میں جانتے ہیں اس میں جو ہے آپ اس کو دیکھ لیجئے تو اس میں بھی آپ کو مل جائے گا آپ کو مل جائے گا آپ کو مل جائے گا اگر آج سے یہ سمازے میں جو ٹیسٹ کیے جاتے ہیں تو اس کے حساب سے کمانا چاہے گا ان کا سوال یہ ہے جو یہ بات کہی گئی ہے کہ جو حد نافذ کرنا ہے زنا کی جیسے کوئی شادی شدہ ہے تو پتھر مار کے حلاق کرنا ہے اگر شادی شدہ ہے تو سوکوڑے لگائے جائیں گے یہی نا اگر اب چار گواہ ہونے چاہیے چار گواہ تو بہت مشکل ہے آج کے زمانے میں ٹیسٹ ہوتے ہیں اگر ٹیسٹ کیا جائے تو اس سے معلوم ہو جائے گا کہ اس آدمی نے یہ چیز اس سے ہوئی ہے یا اس عورت سے ہوئی ہے ٹیسٹ کے ذریعے سے یہ چیز آسانی سے معلوم ہو سکتی ہے تو کیا ٹیسٹ کے ذریعے سے معلوم کر کے اس عورت یا اس مرد پر حد جاری کر سکتے ہیں یا حد جاری نہیں کر سکتے یہ جو ہے ان کا سوال ہے کیا خیال ہے آپ لوگوں گا ہاں ہیں ٹیسٹ نہیں کرانا چاہیے لیکن عزاب ان کا جواب یہ ہے کہ ٹیسٹ نہیں کرانا چاہیے تو اس کے بارے میں یہ ضابطہ اور اصول یاد رکھ لیجئے کہ جن جگہوں پر اسلام میں جن جگہوں پر گواہ رکھے گئے ہیں اور گواہی یہ کنڈیشن ہے اس کے لئے ثابت ہونے کے لئے یہ صرف زنا میں چار ہیں یہ اور وہاں حد وغیرہ کا معاملہ ہے کسی حق کا معاملہ نہیں ہے بلکہ حد کا معاملہ ہے جن میں رکھے گا اس کو کس کا معاملہ ہے حد کو جاری کرنے کا معاملہ ہے تو وہاں پر ٹیسٹ نہیں کرائے جائے گا یہ سمجھ میں آگئے آپ کو پہلے یہ کہ ٹیسٹ نہیں کرائے جائے گا یہ چیز نہیں ہوگی کیوں ایسا نہیں ہوگا کیونکہ اس زمانے میں بھی یہ ممکن تھا کہ وہی کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا جاتا اور اس سے زیادہ یقین کسی اور چیز سے حاصل نہیں ہو سکتا یعنی آپ جو ہے ٹیسٹ بھی کروائیں گے تو ٹیسٹ کروانے میں بھی جو سمپل لیا جاتا ہے جو عرب میں اس کو عائنہ بولتے ہیں اس کو اس کو بھی چینج کیا جا سکتا ہے ریپورٹ کو بھی چینج کیا جا سکتا ہے لیکن جو آسمان سے وہی آ جائے تو اس رب یقین تو کسی اور چیز سے حاصل نہیں ہوگا لیکن ایسا کچھ نہیں رکھا گیا اس میں اس کو دنیا کی حد تک ہی رکھا گیا دنیا کا جو معاملہ یہاں تک ہی لعان کا مسئلہ بھی آیا لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے پاس وہی نہیں بھیجی اس کے بارے میں کہ یہ بات ہے اور یہ معاملہ ہوا لعان کا جو ہے مسئلہ جو ہوا اس میں یہی ہوا نا کہ شہور نے بی بی کے بارے میں الزام لگا دیا اور بی بی نے انکار کر دیا کہ نہیں غلط ہے یہ تو اب آج یہ آپ کہیں کہ یہ کیا کرائیں گے اس کا ٹیسٹ کرا کر کے معلوم کر لیں گے کہ ہاں نہیں ٹیسٹ نہیں کرائیں گے اس وقت بھی یہ اعلان آ سکتا تھا کہ شہور صحیح کہہ رہا ہے بی بی غلط کہہ رہی اس سے زیادہ یقین کہاں حاصل ہوگا ہے لیکن نہیں وہ چیز نہیں ہوئی اب گواہ نہیں ہے کوئی چیز نہیں ہے تو لعان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ چار قسمیں کھا کر کے پانچ مرتبہ اصلاح اس میں پانچ مرتبہ چیز ہوتی ہے وہ اپنی جو ہے سچائی کو اس میں قسمیں کھا کر کے بیان کرنا پڑتا ہے اور سامنے والا جھوٹا ہے اس کو بیان کرنا پڑتا ہے اس کے بعد فیصلہ ہوتا ہے اس کے بعد تو میں یہ بات آپ سے کہہ رہا تھا کہ یہ چیز اس زمانے میں ہو سکتی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پر شریعت کا حکم نہیں رکھا ہے اب یہ جو انسانوں کی بات ہے یعنی آپ اس کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں آپ کی طرف سے یہ جواب آ سکتا ہے کہ وہ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک ہی ممکن تھا اور یہ چیز تو بعد میں بھی رہے گی اس لئے ویجب کے ذریعے سے یہ چیز نہیں کی گئی لیکن یہ معاملہ تو انسانوں کا ہے جی ہاں یہ معاملہ انسانوں کا ہے اور اس میں حدود کے بارے میں ایک ذاتہ یہ رکھا گیا ہے کہ جہاں تک ہو سکے جہاں تک ہو سکے اس کو نافذ کرنے سے بچنے کی بات ہے نافذ نہ کرنے کی بات ہے جب بلکل ثابت ہو جائے گا تب ہی نافذ کریں گے تھوڑا بھی کہیں لیکن اگر مل جائے تو پھر اس کو نافذ کرنے کا مسئلہ نہیں کہاں بھی شبہ آ جائے تھوڑا ثابت تو شبہ کے بعد اس کو نافذ نہیں کیا جاتا ہے تو اس لئے اس میں ٹیشٹ اگرہ کرا کر کے نافذ نہیں کیا جائے گا یہ سزا کی بات ہے اگر نہیں نافذ کییں گے تو اس کو موقع ہوتا ہے اس کے اور اس کے رب کے درمیان توبہ کر لے آدمی اور اپنے گناہ کی معافی چاہ لے مسئلہ اس کا ختم ہویا یہ ایک چیز تھی اس کے مقابلے میں ایک دوسرا مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی کے اوپر الزام لگا دیا گیا کسی کے اوپر الزام لگ گیا ہے اب جس کے اوپر الزام لگا ہوا ہے اس کو اپنی بے گناہی ثابت کرنی ہے ابھی معاملہ کیا ہوتا ہے کہ اب چار گواہ آگئے وہ چار گواہ جھوٹے بھی تو ہو سکتے ہیں چار گواہ جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں اس کو اپنی بے گناہی ثابت کرنے کہ نہیں میں نے نہیں کیا ہے اور کسی کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے اگر ایسے کسی ٹیسٹ کی ضرورت پڑ جائے تو اس کو کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں اس کو بچانا ہے حد سے حد کو نافذ کرنا ہے تو نہیں کریں گے ٹیسٹ اور اگر حد سے بچانا ہے تو ٹیسٹ کرا سکتے ہیں جائز ہے فیلسو کوئی حرج نہیں ہے فیلسو کیونکہ کسی بے گناہ کو سزا مل جائے یہ صحیح نہیں ہے اس سے بچنا ہے جہاں تک ہو سکے بچنا ہے تو اس کے لیے یہ شکل ہو سکتی ہے کہ ٹیسٹ جو آج کل ہوتے ہیں آج کل یہ بڑا معاملہ ہوتا ہے کسی بھی آدمی کو آپ اعزام لگا کر کے فساد دیجئے تو جہاں فسنے کا معاملہ ہوتا ہے وہاں پر ٹیسٹ کرا کر کے وہ آدمی دعوے سے کہتا ہے میرا ٹیسٹ کرا کر کے دیکھ لیجئے کہیں بھی یہ چیز نہیں اور یہ میرے اوپر اعزام ہے چاہے دس نہیں آج کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کو چار نہیں بلکہ دسیوں گواہ بھی دسیوں گواہ بھی مل جائیں گے ابھی پیسے پر گواہ ملتے ہیں تو دسیوں گواہ مل جائیں گے کونہ مشکل کام ہے تو اگر کسی کی عزت پر بنائے اور وہ آدمی اپنی عزت کی طور پر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میرا ٹیسٹ کرا لو جو ہے تو اس پہ کیا ہے وہ بچ جائے گا سزا سے تو سزا سے بچانے کے لیے یہ ٹیسٹ کرایا جا سکتا ہے کوئی حرج نہیں ہے اس کے لیے دو مثالیں جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہوئی ہیں وہ ہمارے لئے دلیل بنتی ہیں وہ دو مثالیں کیا ہیں ایک تو یوسف علیہ السلام کا معاملہ یوسف علیہ السلام پر جو الزام تھا اس کے لیے ان کے گھر کے لوگوں یعنی عورت کے گھر کے لوگوں میں سے ایک نے گواہی دی اور یہ گواہی اس کا انتظام اللہ تعالی کی طرف سے کیا ہے اور جرائش کے واقعے میں جو پہلے پیش آیا جرائش کا واقعہ وہ آپ جانتے ہیں کہ ایک آدمی بڑی عبادت کرتا تھا وہ خود بھی وغیرہ میں بار بار سننے ہوں کہ میں وہ پوری تفصیل نہیں بہن کروں تو ایک بدکار عورت برے اخلاق والی عورت اس نے چاہا کہ یہ میرے ساتھ بدکاری کر لیں زنا کر لیں لیکن انہوں نے انکار کر دیا تو عورت کو کبھی انکار کرنے کیا بڑا غصہ آجاتا ہے تو اس نے وہ تیہ کر لیا کہ ٹھیک ہے میں اس کو بدنام کر کے رہوں گا بدنام کرنے کا معاملہ جو اس نے جا کر کہ خودی کسی چرواہے کے ساتھ جو ہے اپنا جو معاملہ تھا وہ کیا زنا جو ہے زناکاری کی بچہ ہو گیا تو بچے کے بارے میں کہا کہ یہ کس کا ہے جو رہیچ کا ہے بچہ جو رہیچ کا ہے لوگوں کا معاملہ کیا ہوتا ہے ایسے موقع پر ہاں ہاں کچھ اور دیکھنے کی وجہ ہے پہلا کام کیا کرتے ہیں جذبے میں آ کر کے جا کر کے اور جو بھی اس کے عبادت کی جگہ ہے اور سب کچھ توڑ تار کر کے کہ یہاں بیٹھے ہوئے عبادت گزار بن کر کے پہلے تحقیق کر لیتے ہیں معلوم کر لیتے ہیں عورت صحیح کر رہی ہے غلط کر رہی ہے کچھ بھی سوچتے نہیں لوگوں کا جذباتی ہوتے ہیں ایسے معاملے میں اور جذباتی معاملہ ان کا ہوا لیکن جو رہیچ نے کیا کہا آخر میں یہ آپ بچے کو لے کے آئیے اور بچے سے پوچھا کہ تمہارا باپ کون ہے تو بچے کو اللہ تعالی نے زبان دی اس موقع پر اور بچہ جھوٹ جھوٹ نہیں بہت سکتا تھا کیونکہ اس کے بولنے کے ابھی عمر نہیں تھی تھی تو اللہ تعالی نے بولایا یہ کیا بات نکلتی ہے اس سے کہ کسی کو ناحق اگر فسایا گیا ہے تو اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے اس زمانے میں وہ اللہ تعالی کی طرف سے یہ انتظام ہوا تھا آج یہ چیز کس شکل میں ہو سکتی ہے کسٹیشٹ کی شکل میں ہو سکتی ہے تو آدمی کو اس سے بچایا جا سکتا ہے سزا سے بچایا جا سکتا ہے یہ چیز ہو سکتی ہے لیکن سزا نافذ کرنے کے لیے ٹیشٹ کرایا نہیں جا سکتا کیونکہ جہاں ہو سکے اس کو دور کرنے کے لیے کہا گیا ہے اگر تین گواہ ہوتے ہیں میں نے آپ سے کہا کہ تین گواہ ہوتے ہیں اور چوتھے کی کمی ہے تو اس کے لیے کسی چیز کا سہارا لے کر کے اس پر اسلامی حکومت کے لحاظ سے اس کو کوئی سزا نہیں دی جائے گی یہ معاملہ جو ہے اس کے بارے میں اب میرا خیال ہے کہ دوستان در سے شروع کیا جائے ہوگا سوال کے سوال